کراچی میں لاؤ این آرڈر کی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے خراب ہو رہی ہے صرف دعا منگی نہیں کئی اہم کیسز پر کام ہوا ہی نہیں آئی جی کلیم امام کے آنے کے بعد سریٹ فرائم میں اضافہ ہوا پولیس افسران کی پوسٹنگ میں مداخلت سمیت غیر ذمہ درانہ بیانات جاری ہوئے اور اپنی ناہلی صوبائی حکومت پر ڈالی گئی وزیر اطلاع سعید گنی نے آئی جی سن کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی ان زباطی کارروائی کا مطالبہ کہتے ہیں کابینہ نے آئی جی سن کو ہٹانے کی منظوری دیتے ہوئے خدمات وفاق کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور موجودہ آئی جی سن نے کابینہ کا اعتماد کھو دیا ہے اور کابینہ نے واضح طور پر اتفاق کے رائے سے چیف نصر صاحب کو یہ کہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو خط لکھیں اور ان کی جانب سے کی گئی جو وائلیشنز ہیں اس کو واضح طور پر درج کیا جائے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن سے یہ گزارش کی جائے کہ جس طرح رولز کی کھل لم کھلا وائلیشن کی گئی ہے اس پر ڈسپلینری ایکشن بھی کلیم امام صاحب کے خلاف شروع کیا جانا چاہیے میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تقریباً سولہ مہینوں میں جب سے آئی جی صاحب آئے تھے حالانکہ اسٹریٹ کرائمز میں کافی اضافہ ہوا میڈیا کی اور عام لوگوں کی تنقید صوبہ سندھ کی حکومت کے خلاف ہوتی رہی لیکن ہم نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولس کو ڈیفینڈ کیا اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے پولس کی کارکردگی بہتر ہو جائے لیکن بدقسمتی سے باوجود بہت کوششوں کے باوجود بہت ساری میٹینز کے سی ایم صاحب کے واضح حکامات کے صوبہ سندھ میں اور خاص طور پر کراچی اور کراچی کے علاوہ کچھ اور ڈسٹرکس بھی ہیں جہاں لائن آرڈر کی صورتحال بجائے بہتر ہونے کے خراب ہوتی رہی ہے